مجھے یہ چکرخے آتے ہیں بعد میں ایک دفعہ جتکاسا لگا ہے تو میں گر گیا ہوں نیچے مون ٹیڑا ہو گیا تھا ہمارے شہ کے طریقہ امیر السنت نوہیاناز کتاب ماشاءاللہ مدنی پنسور اس میں ایک عمل لکھا ہوا ہے ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلام یہ پانی پہ دھم کر کے پی لیجی اور اسی طرح گیارہ مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پانی پہ دھم کر کے پی لیجی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا اگر یہ معاملہ ہے تو دلست ہو جائے گا کیا کہ اس طرح کے مرز ستاتے ہو کہ اس میں شفاہ نہ ملتی ہو تو چلتے پھرتے ہر مرز کے لیے یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھتے رہیے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اس کی بہت ساری برکتیں ہیں بلکہ اس نام کا تو ورد بھی کیا جاتا ہے خاص کر سوال آگ مرتبہ یا سلامو کا ورد کرانے سے بہت ساری پریشانیوں کا حل بھی آ جاتا ہے اور کیسی بھی مراد ہو جائز مراد تو انشاءاللہ وہ بھی بھراتی ہے وہ مراد بھی پوری ہوتی ہے الحمدللہ سوال لاکھ مرتبہ یا سلامو پڑھنا ہے اگر اسی پریشانی ہے کہ اب وہ حل ہی نہیں ہو رہی تو پھر اس کے لیے یا سلامو سوال لاکھ مرتبہ اس کا عمل کرا لیا جائے سوال لاکھ کے اس کے اس کے لیے ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے خاندان کو جمع کرنا پڑے بہت آسان سا ہے اس کا طریقہ کا گھر کے اگر جسے آٹھ افراد ہیں پانچ ہیں تو روزانہ ایک ایک تسبیح کچھ مقصود وقت کے لیے مقرر کر لیں جیتے اشاہ کے خانے کے بعد سب عموماً کٹھے ہوئی جاتے ہیں تو بھئی آپ جو دو تسبیح پڑھ سکتے ہیں تین تسبیح پڑھ سکتے ہیں جو سو دانی والی ہوتی اس طرح وہ کاؤنٹنگ کرتے رہیں تو امید ہے کہ پندہ بیس دن کے اندر یہ سوال لاکھ کا ایک معامل بڑھ ایک ہی نشست میں سوال لاکھ کی تعداد پوری کرنا ضروری نہیں ہے مختلف وقت میں مختلف نشستوں میں گیارہ دن میں دس دن میں پانچ دن میں اگر پچیس ہزار کے ایک فگر ہم رکھ لیں تو یوں پانچ دن میں بہ آسانی سوال لاکھ کی تعداد پوری ہو جائے کوئی ایسی حاجت آگئی ہے کوئی سی پریشانی آ پر یہ کوئی سی ناغانی آ فتا پر یہ تو پھر اس کے بعد ایک گھر کا کوئی بھی فرد دعا کرے اپنی پریشانی کے لئے کہ جو خود اپنے لئے جس طرح مانگے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور اس طرح مطلب ہی کہ ایک پانی کی بوتل بھی رکھ لی جائے اور اس پر باری باری سب دم بھی کر دیں اور اس کا پانی بھی استعمال کریں دوسروں کو بھی دے دیں کوئی سا مسئلہ نہیں